خروج دجال پھر آپ نے فرمایا دھوان دجال دعبت الارد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا عیسیٰ ابن مریم کا نزول یاجوج و ماجوج تین جگہ زمین کا دھنسایا جانا مشرق میں مغرب میں اور جزیرت الارب میں اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں اکٹھا کر دے گی مسیح دجال تمام دجالوں اور قذابوں کا سردار ہوگا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تیس قذاب نکلیں گے سب سے آخری دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ ممسوح الائین یعنی کانی ہوگی یعنی اور بھی بہت سے لوگ جھوٹ کے دعوے دار ہوں گے لیکن ان سب میں بڑا فتنہ دجال ہوگا اور یہ جو بات کی گئی کہ ممسوح الائین ہوگا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی ہوگا وہ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ پیدائش آدم سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں مسلم کی روایت ہے پھر یہ کہ دجال بہت غصے کے ساتھ نکلے گا جب لوگوں کے سامنے آئے گا ابن عمر ابن سیاد سے مدینہ کے کسی راستے میں ملے تو اسے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے کہ وہ غزبناک ہو کر پھول گیا حتیٰ کہ پوری گلی کو پھول کر بھر دیا یعنی ہر طرف غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اس نے تو وہ حضرت حفظہ کے پاس گئے کون تھی وہ ان کی بہن حضرت حفظہ کو ان کے آنے سے پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے کہ ایک بات ابن عمر نے جو کہی ہے اس سے ریاکشن کیا ہوا ہے ابن سیاد کا وہ کہنے لگے اللہ تم پہ رحم کرے تمہیں ابن سیاد سے کیا غرص تم نے یہ کیوں کیا کہنے لگے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کسی غصے کی وجہ سے نکلے گا یعنی دجال اور شاید یہ ابن سیاد ہی دجال ہو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے خبردار کیا تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کبھی آئے گا تو آئے گا آپ کے جانے کے بعد وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہی نہ آ جائے یعنی اتنا زیادہ اس کے بارے میں فکر مند تھے اب آپ دیکھئے کہ صرف کہنا مقصود یہ ہے کہ جو بھی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں آپ کے سامنے ہیں ان سے کیا ہم ایسی کچھ تعبیلات کر سکتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہوگا اور ٹیلویجن ہوگا یا کوئی اور مشین ہوگی مشین تو بہت چیز ہے جو اس میں کوئی غصہ کہا اور اس کا نکلنا کہا ٹیلویجن کو تو آپ لا کے جہاں چاہے رکھ دیں تو ان احادیث کو سن کر جو پکچر آپ کی ذہن میں بنے گی وہ اپنی جگہ لیکن یہ جو مختلف تعویلوں سے اس فتنے کی جو شدت ہے اس کو کم کر دیا گیا اس کا تدارک بھی بہت ضروری ہے اور کبھی بھی دین کی وضاحت کرتے ہوئے خود ساختہ اپنی اقل پر مبنی اور صرف مہم و گمان یا خیال پر مبنی وضاحتیں جو ہیں درست نہیں اگر نہ بھی سمجھ آئے تو جیسی بات ہے ویسی پہنچا دینی چاہیے اگر صحابہ کرام اصل بات پہنچانے کی بجائے اپنی من پسند تفسیریں پہنچاتے تو آج ہو سکتا ان میں سے کوئی بھی ہماری سمجھ میں نہ آتی کیونکہ اللہ کی بات تو سچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بزریہ وہی آیا اس میں کوئی کنٹریڈکشن نہیں بعض چیزیں ہمیں آج سمجھ آتی ہیں بعض کل کے لوگوں کو آئیں گی تو جو بات جتنی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے جو نہیں آتی کیونکہ یہ آخری زمانے کے بارے میں ہیں معلوم نہیں ابھی کتنا اور وقت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بلا وجہ تعویلات نہیں کرنی چاہییں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا یعنی خواب میں کعبہ کا تواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گو تھے یعنی گندمی رنگ والے تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے سٹریٹ ہیئر گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے ان پر میری نظر پڑی میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ عیسی ابن مریم ہے پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ رنگت تھا بال اس کے گھنگریالے تھے ایک آنکھ سے کانہ تھا گویا اس کی آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی تھی انگور کے دانے کی طرح یعنی رنگ بھی تقریباً وہی اور اس سے نظر نہیں اس کو آتا سئی لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی صورت عبدالعزہ بن قتن سے بہت ملتی تھی یہ بنو خزاہ کا ایک شخص تھا جو اہد جاہلیت میں ہی پوتھ ہو گیا تھا یعنی اس دور میں موجود نہیں تھا لیکن آپ نے اس سے تشبیح دی اس کو اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت انس سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے درجال سے ڈرائیا ہے خبردار وہ کانہ ہے حالانکہ تمہارا رب کانہ نہیں اس درجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا کافرے ایک روایت میں آتا ہے میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو دوسرے امیدیاء نے نہیں بتائی کہ وہ درجال کانہ ہوگا جبکہ تمہارا رب کانہ نہیں کیونکہ وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کانہ نہیں جبکہ وہ کانہ ہوگا تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا رب تو نہیں ہو سکتا حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درجال کانہ ہے اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا پس آپ نے ہجہ کر کے بتایا کافرے جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا یعنی ایسا نشان ہوگا اس کی پشانی پر کہ جس سے کافرے واضح طور پر نظر بھی آئے گا ایک اور روایت میں کہ اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھو تو اپنے ایمان کی وجہ سے اس تحریر کو پہچان لے گا اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے ابن عمر سے آپ نے فرمایا درجال کی دائیں آنکھ کانی اور انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درجال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا رنگ انتہائی سفید جسم بہت بڑا آنکھ چمکدار ستارے کی طرح کھڑی اور سر کے بال درخت کی ہری شاہوں کی مانند ہے ایک روایت میں آتا ہے درجال کی آنکھ شیشے کی طرح سبزی مائل ہے یعنی گرین شائی ہوگی اور چمکدار بھی ہوگی اسی طرح بالوں کے شیڈ کا بھی ایسی پتہ چل رہا ہے کہ سر کے بال درخت کی ہری شاہوں کی مانند یا تو چمکدار ہری شاہیں عامتے ہیں پچھل لش گرین جو ہوتی ہے اس میں چمک ہوتی ہے یا پھر رنگ ہی ان کا ہرا ہوگا اس حدیث کی بھی اصنات صحیح ہے اور مصند احمد نے اس کو روایت کیا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا گھنے بالوں والا ہوگا اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا اور انتہائی سفید اور چمکدار رنگ کا ہوگا اس کا سر افعہ سامب جیسا یعنی سامب جیسا ہوگا وہ لوگوں میں عبدالعزہ بن قطن کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہوگا حضرت سفینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علام تھے سامان بردار تھے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا دائیں آنکھ گوشت کے ٹکڑے کی طرح اُبھری ہوگی عیبدار ہوگی جبکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر تحریر ہوگا حضرت حشام بن عامر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا سر پچھلی جانب سے گنجا گنجا سا ہوگا جس نے کہا کہ تُو میرا رب ہے وہ تو فتنے میں مبتلا ہوا اور جس نے کہا کہ تُو جھوٹا ہے میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں تو وہ اس کو کچھ نقصان نہ دے سکے گا لیکن اس کا حیبت اور خوف اتنا ہوگا کہ لوگ اس کے قیب بغیر ہی اس کو رب ماننا شروع کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں خبر دی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ تم اسے پہچان نہ سکو گے مسیح دجال ایک پستہ کاد آدمی ہوگا گھنگریالے بال ہوں گے آنکھ کانی اور مٹی ہوئی نہ بہت اونچی ابری ہوئی اور نہ ہی بہت دھنسی ہوگی یعنی ایک تو نگلی بھی ہوگی اور دوسری دھنسی بھی ہوگی بہت زیادہ دھنسی بھی نہیں لیکن ممسوح لین ہوگا کانی ہوگی پھر بھی اگر تمہیں اس کے بارے میں شک و شبہ ہو تو خوب جان رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے کیونکہ وہ خدای کا جو دعویٰ کرے گا حضرت فاطمہ بن تکیس فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پہ تشریف لائے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہے لوگ نماز پہ پڑھ رہے تھے آپ ممبر پہ آئے فرمایا سب اپنی جگہ بیٹھے رہو پھر فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا کیوں بٹھائے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کیا کرتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور لوگ بات سنیں اور سمجھیں آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہیں ترغیب و ترہیب یعنی واز و نصیحت کی باتوں کے لئے کٹھا نہیں کیا بلکہ اس لئے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو عیسائی تھا وہ میری بیعت کر کے دارہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے اس نے مجھے مسیح دجال کے بارے میں ویسی ہی خبر دی ہے جیسے میں تمہیں دیا کرتا ہوں اس نے کہا وہ لخم اور جزام قبیلے کے تیس لاکھ آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا کہ مہینہ بھر بحری موجہ ان کی کشتی سے کھیلتی رہیں حتیٰ کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پہ جا لگی پھر وہ ایک چھوٹی کشتی پہ سوار ہو کر جزیرے میں اتیا اترے جہاں انہیں گھنے بالوں والا ایسا جانور ملا جس کے مو یا دم کی شناکت ناممکن تھی انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے جانور نے کہا کہ میں جاسوس ہوں انہوں نے کہا کس کا جاسوس اس نے کہا اس شخص کی طرف چلو جو دیر میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاک تمیم نے کہا کہ جب جانور نے اس شخص کا نام دیا تو ہم ڈرے کہ کہ یہ شیطان نہ ہو تمیم نے کہا پھر ہم تیس تیس سلتے ہوئے اس بیرانے میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ویسا قد آور مگر جھکڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹکنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندے ہوئے تھے ہم نے کہا کمبخت تو کون ہے اس نے کہا میری خبر تو حاصل کر ہی لوگے یہ بتاؤ کہ تم کون لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں مہوے سفر تھے کہ سمندر میں تو غیانی آگئی جس کی وجہ سے مہینہ بر ہمارا جہاز موجو کا شکار رہا پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ جانور ملا جس کے بالوں کی قصد کی وجہ سے موہ یا پشت معلوم نہیں ہوتی ہم نے اس سے پوچھا کمبخت تو کون ہے اس نے کہا میں جاسوس ہوں تم اس دیر میں موجود آدمی کی طرف چلو وہ تمہاری خبر کا بڑا مشتاق ہے تو ہم جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے اور ہم تو اس جانور کو شیطان سمجھتے ہیں دجال نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو ہم نے کہا اس کی کونسی خبر مطلوب ہے اس نے کہا کیا وہ پھل لاتا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا ان قریب وہ پھلدار نہیں رہے گا اچھا مجھے بہی رہے تبریہ کی خبر دو کیا اس میں پانی رواں ہے ہم نے کہا ہاں خوب رواں دواں ہے اس نے کہا ان قریب وہ خوشک ہو جائے گا اس نے کہا مجھے زہر کی یہ نشام کے ایک علاقے کے چشمے کے بارے ہیں بتاؤ کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پاس سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں اس نے کہا مجھے عرب کے نبی کی خبر دو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے یسرب جا چکا ہے اس نے کہا کہ آہلِ عرب نے اس سے لڑائی کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا ہم نے کہا کہ وہ نبی اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہم نے کہا ہاں اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے زمین کو فتح کر ڈالوں گے یعنی جب بھی نکلوں گا چالیس دنوں میں ساری روئے زمین کو فتح کر لوں گا البتہ مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ مجھ پر حرام کر دئیے گئے ہیں اگر میں اس طرف یعنی مکہ یا مدینہ کا رخ بھی کروں گا تو وہاں تلوار لہرات فرشتے مجھے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہیں یعنی وہاں میں نہیں جا سکوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اصا منبر پر تین مرتبہ ٹکراتے ہوئے فرمایا نے اصا کے ساتھ ایک طرح سے لوگوں کو متوجہ کیا یہی تیبہ ہے اور وہ دجال ہے کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا لوگوں نے کہا کیوں نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اس لیے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا خبردار وہ دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے آپ نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے بھی اشارہ کر کے فرمایا بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ جب دجال کو باقی یہ ساری خبریں پہنچ گئیں تو اس نے خوشی سے اچھلنا پودھنا اور چیہنا چلانا شروع کر دیا کیونکہ اس کا خروج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش وقت پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں بخوبی آگا ہوں